ویلکم ناظرین پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسطور موجود ہیں آج اسلامباد میں جنلسٹ کنونشن میں اسطور کا ذکر بڑا سننے میں آیا حامد میر صاحب نے بھی اپنے کتاب میں ذکر کیا وہ کرتے رہتے ہیں مریم نواز صاحب نے بھی ذکر کیا اسطور صاحب کیا کہیں گے دونوں ایک جنلسٹ قائدین اور ایک پلٹیکل قیادت دونوں نے آج آپ کا ذکر کیا کیسا محسوس کر رہے ہیں دیکھیں میرے لئے اس میں سب سے بڑی جو حوصلہ افضا باز ہوتی ہے خاص طور پر حامد میر صاحب یا سبزدہ شیزادہ ظلفکار صاحب جو پی ایفید صاحب سے تھے ان لوگوں کی طرف سے میرا ذکر ہونا میرے لئے یہ بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ میرے جو سینئرز ہیں جن کو میں ایڈمائر کرتا ہوں جن سے میں سیکھتا ہوں وہ مجھے اون کرتے ہیں کہ میں انہی کا حصہ ہوں اور جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق رہا انہوں نے بھی ذکر کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں ہماری سیاسی قیادت جب وہ ہمیں اون کرتی ہے تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑے میں ہیں کوئی لوگ ہم جب ان غیر جمہوری کوتوں کے خلاف ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا انڈیریکٹ جو بینیفٹ ہے وہ ڈیموکریسی کو ہو رہا ہوتا ہے آج شہزادہ صاحب نے لانگ مارچ کی آنونس بھی کر دیا کہ پندرہ کے دن کے اندر اندر یہ جو ہے یہ نکلے گا کوئٹہ سے اسلامباد تک تو آپ پرعظم ہیں اس کے لیے بالکل پرعظم ہیں یہ ہماری ہی قاز ہے یہ ہمارے تمام صحافیوں کی قاز ہے یہ میری ایک کی قاز نہیں یہ تمام صحافی برادری کی انکلوڈیڈ آپ لوگ جو بھی ریپورٹ کر رہے ہیں سب لوگ کی قاز ہے کیوں نہ نکلیں ہم لوگ ہمارے سیکڑوں صحافی بے رزگار ہوئے ہیں کئی برین ہیمریچ سے ان کی ڈیتھ ہوگی اتنے سینئر لوگ تھے اتنے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہماری سیلزز کٹ ہوگی آسد عمر صاحب تو کہتے ہیں وہ کٹیں گے تو وہ بات یہ نا کٹنا تھا تو ٹی ایل پی کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیتے ٹھیک ہے جو ڈنڈے لے کے آتے ہیں ان کے آگے یہ لیٹے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کٹیں گے آگے بھی کٹنے ہیں مزید کٹنے ہیں کیا ہونے گا پہلے گا جاندی صحافت کے لیے پرعظم ہے اور بالکل لانگ مارچ بھی ہوگا اور کھوٹا سے اسلام بعد تک برپور لانگ مارچ ہوگا